اس کے باوجود تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جی جی جیجز کی ایکسٹینشن یا جو سینیورٹی کا اصول ہے اس سے ہٹ کر کچھ اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے اس نکتہ نظر کی یہ نہیں تحریک انصاف کے اس نکتہ نظر کی بنیاد آخر کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو بات بالکل آیاں ہے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے نہ ہونے پر کسی صورت کانسٹیوشن آمنمنٹ نہیں ہو سکتی اور بغیر کانسٹیوشن آمنمنٹ کے نہ کسی جس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے نہ ان کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کانسپریسی کے ذریعے نمبرنگ گیم کوئی بنا کر چیف جسٹس جو نیکسٹ آنے والے ہیں ان کے راستے میں کوئی روڑا بھی اٹکایا نہیں جا سکتا کیونکہ بڑا واضح جو ہے آپ دیکھئے آرٹیکل 175 اے کو تو اس میں بڑا واضح ہے کہ جو جوڈیشن کمیشن بنایا جائے گا وہ باقی ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے تو وہ کام کرے گا کمیشن جس میں چیف جسٹسی بھی بیٹھیں گے اور سینئر موسٹ جج بھی ساتھ بیٹھیں گے اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی اپائنٹمنٹ بھی ہوگی اس میں لور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی جو الیبیشن کا میٹر ہوتا تھا وہ بھی آتا ہے جس ہے کمیشن کے تروں لیکن چیف جسٹس پاکستان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کسی کمیشن کے تروں نہیں ہوگی بلکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سینئر ملکہوہ کے سینئر موسٹ جج اپ دی سپریم کورٹ شل بی اپائنٹیٹ ایسی اپ جسٹس اپ سپریم کورٹ بائی دی پریزنٹ اپ پاکستان تو اس لیے اس میں انلس کے اس کو آپ بدلیں گے کسی کونسٹیوشن آمنمنٹ سے ورنہ اس میں کوئی جو ہے ابحام نہیں ہے اور یہ کیا سرائیاں جو ہیں ان کو دمتور دے مجھے یہ کوئی فائدہ اگر چلی یہ تو یہ یہ تو احمد ویس صاحب یہ تو چلی ججز کی متعدد ملازمت میں توسیع تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو تہای اکثریت کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے لیکن کیا سینئرٹی کے اصول کو اسے ہٹ کر چیف جسٹس کو لگانا یہ سادہ قانون سازی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہوئی نہیں سکتا یہ کسی قانون سازی کے ذریعے سادہ قانون قانون سازی کے ذریعے ساری پارلیمنٹ بیٹھ کے بھی قانون سازی کرے تو نہیں ہو سکتا ایکسیپٹ فر کہ کانسیٹیوشن آمنمنٹ آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی دوبارہ بتاتا ہوں کہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ دیز سینئر موس جج شل بی اپوائنٹی ایسی ایسی جسٹس آف سپیم کورٹ تو جو سینئر موس جج ہوگا اس کے علاوہ کسی اور لیکن پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم ہو جائے تو ابھی ہم نے سنا حکومت کا موقف اور کئی منسٹرز کا یہ موقف ہے کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سینئرٹی کے بنیاد پر اپوائنٹمنٹس ہوں تو نمبر چاہے پورا نہیں ہے لیکن اصولی طور پر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ بار ٹھیک ہے کہ سینئرٹی کے بنیاد پر نہیں ہونی چھے اپوائنٹمنٹ دیکھیں اب ایک ہمارے یہاں پہ تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے جو لوگ جو بھی حکومت بنا کے بیٹھتی ہیں اور کمیشن میں بھی جو میمبرز بن کے آ جاتی ہیں میں بلا تخصیص یہ بات کہوں گا وہ انٹیلیکچولی اتنے اتنے ان کا جو ہے لیول اتنا لو ہوتا ہے کہ وہ ڈیس پیشونٹ ہو کے نیشنل انٹرس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور وہ پساند اور نا پساند کے اوپر چلے جاتے ہیں جب ایسی بات ہوگی تو یہاں پہ تو ستحناس ہو جگہ بالکل ہی اس لیے یہ جو فریم اپ آف کانسیٹیوشن جو تھے ہمارے فور فادرز جو کانسیٹیوشن انہوں نے they felt it appropriate اور یہ تو یہ تو آپ کو پتا کہ یہ آٹھارمی آبینمنٹ کے ذریعے یہ یہ انسرٹ کیا گیا ہے آرٹیکل بان سیوٹی فائد یہ جو ہے یہ ہمارے ہیں یہ بلکل درست ہے ہونا بھی نہیں چاہیے احمد ویس سب یہ بتائیے کہ پنجاب بھر میں جو اٹھالیس ڈیس سیکنڈ سیشن ججز کا کو تبدیل کیا گیا ہے اس میں کچھ ججز ڈومائی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے بھی شامل ہیں یہ آپ کے خیال میں غیر معمولی بات ہے کہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک روٹین کی ہے اس اعتبار سے کہ جب بھی کوئی نیا چیف جسس آتا ہے نا تو وہ یہ سبورٹنٹ جولیشری میں ایک ری شفلنگ ہمیشہ ہوتی ہے وہ اپنی نکتہ نظر سے اس نے اپوائنٹمنٹس جو ہیں لوڈ جولیشری کے سیشن ججز کے اپوائنٹمنٹس جو ہیں پورے صوبے کے اندر وہ ری شفلنگ کرتے ہیں ایڈیشنل کی بھی اور اور بڑے لارچ سکیل پہ ہوتی ہیں اور یہ یہ کوئی ایکسپشن نہیں آپ کو لے سکتے کہ یہ 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 چیف جسس آ گئی ہیں تو یہ کر رہی ہیں اس سے پہلے نیمتے سب کرتے رہے ہیں اس لیے اس کو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہٹ کے دیکھنے والی ضرورت نہیں ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے اور یہ اپنی کنمنس کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنانا آتا ہے جو نئے چیف جسس جب بھی آ جاتا ہے تو وہ پھر اس اعتبار سے اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں اور ٹرانسفر کی جاتی ہیں چھیک پھلکل صحیح ہے چلیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں یہ روٹین کی چیز ہے لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں ملک شہزا صاحب کے زمانے میں یہ اپوائنٹمنٹس روکی ہوئی تھی اور آپ جو ہے وہ یہ ہو گئی ہیں تو اس لیے اس کو ہٹ کے ذرا دیکھا ایک چیز مجھے اور بتا دے صحیح ہے احمد آئی صاحب ایک چیز مجھے اور بتا دے میں ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ پی ٹی آئی کل راہو فسن صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے غیر ملکی نشیاتی ادارے کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتی آپ پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو مہینوں ہو گئے یہ بات دھوراتے ہوئے جب آپ سے وہ بات ہی کرنا نہیں چاہتے کیوں آپ یہ نکتہ نظر دھورائے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اصل میں کہ پی ٹی آئی کی پوزشن ایسی ہے کہ نہ ان سے حکومت بات کرنا چاہتی ہے نہ ان سے اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا موقف جو ہے وہ ایک اصول پہ ہے عمران خان اگر آج جیل میں ہے نا تو وہ ایک اسملی لڑائی لڑ رہا ہے جس کے وجہ سے وہ جیل میں ہیں اگر وہ نواز شریف اور شہباز کی طرح سپائنلیس ہوتا تو وہ بھی ایک دم سے پاؤں پکڑتا دس سال کے لیے لکھ دیتا کہ جی میں سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھوں گا اور میں پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ جاؤں گا آپ ملک میں جو مرضی کریں تو یہ سب کچھ اسی وقت اور یہ حکومت بھی اس کے بڑی تعریفیں کرتی لیکن وہ شخص یہ قربانی دے رہا ہے کہ میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا جو میں جیل میں کنزیوم ہو جاؤں میری پوری لائف اگر یہاں ہی رہ جائے لیکن آئی ویل ریمین فکس رائکی نورڈن سٹار میں نہیں ہلوں گا اس پاک کف سے آپ نے یہ ہے میرا خیال میں وجہ سب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کون بات کرنا چاہتا ہے کون نہیں آپ نے دکھا آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سوال یہ ہے کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں کس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں سوال تو یہ ہے بنیاد میں ہم سنیے میں بتاؤں ہم تو ہم دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کے ان کے پر کوئی طریقے کاری نہیں ہے بات کرنے کا ایک طرف شہباز شریف صاحب کبھی ایک دم ایناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم تو ہم تو تیار ہیں جی بات چیت کرنے کے لیے اور دوسرے ہی سانس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی فیصلہ کر لیا حکومت نے کہ ہم بین لگانے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی کے اوپر تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ طریقہ ہے گفتگو کرنے یہ نگوٹیویشن کے ڈیبل پر بیٹھنے کے لیے